بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیصل گھومن آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہے امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آپ سے ریکویسٹ ہی ہے کہ فیصل گھومن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تابری الیکشن آج فرنری کو ہی ہوں گے آج خوشحبری دے دی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اور چھٹی بھی اناؤنس کر دی آج فرنری ہی یہ الادہ بات ہے کہ سپلوہ کے لیے حکومت پاکستان اور صوبوں نے چھے سے نو تک سکیاں دے دی تو یہ ایک آج بڑی ڈیولمنٹ ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں پچھلے دی لوگ نے آپ کو بتاتا آیا کہ الیکشنز ٹائم پہ ہونا ضروری ہیں اور وہ اناثر جو الیکشنز کو دلے کرنا چاہتے تھے آج ان کی امیدیں دم توڑ گئیں آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں لائن آرڈر کے والے سے امن و امان کے والے سے جو کہ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں پچھلے کچھ دنوں سے خراب ندر آ رہا ہے اور آج کی جو میٹنگ ہوئی اس نے چیف سیکریٹریز اور آئی جیز پیش ہوئے اور منسٹر انٹیریئر وفاقی ردی داخلہ اور وفاقی سیکریٹری داخلہ پیش ہوئے اور امن و امان کے والے سے آج اہم فیصلے کیے گئے اور دوسروں نے دیکھا کہ کل ایک کیپیک میں باجوڑ میں ایک انڈیپیننٹ کینڈیڈیٹ کو قتل کیا گیا اور ہی طرح بلوچستان میں دو تین مختلف واقعات میں اٹیکس ہوئے جس میں ایک این پی کا تارکن جو ہے وہ ہلاک ہوا اور دستی بموں سے حملے کیے گئے اور آج کے دن میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ مصادد حملے بلوچستان میں ہوئے جس میں ایک شخص ہلاک ہوا چھے زخمی ہوئے جو کہ بڑی انپورسنیٹ ایپیسوڈ ہے ہم نے کل بھی بات کی کہ اس وقت جو جو الیکشن کا ایک ایک جنبی بزرتا جا رہا ہے تو الیکشن جو کینٹیند ہیں کینڈیڈیٹس کی طرف سے ان کے آفیسز ہیں یا ان کے ورکرز اگر کوئی انتخابی براسس میں چلتے ہیں تو ان کے اوپر اٹیک بھی آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے آج دیکھا کہ جو الیکشن سکندر سلطان راجہ ساتھ کی زیرے صدارت جو اجلاس ہوا اس میں انہوں نے آج یہی ریزول پیش کی ہے کہ آٹھ فطری کو ہی الیکشنز ہوں گے اور سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود الیکشن پوری الیکشن کمیشن الیکشن کروانے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاک فوج کی مدد سے انتخابات میں رکھنا ڈالنے اور امن و امان کی سنچحال کو خراب کرنے والے ناصل سے سختی سے نمٹا جائے گا اور اس اسلحے میں کسی سے کوئی نرمی نہیں بڑھتی جائے گی اب ہم نے دیکھا کہ ایک طرف تو یہ ریزول پیش ہے لیکن دوسری طرف آج امریکہ کی طرف سے ایک امپورٹنٹ بیاند آیا ہے ان کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سوئی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے کہ پاچستان میں اس وقت وہ الیکشن کے پروسس میں جو جہشت گردی نظر آتی ہے یا الیکشن کا عمل سبوت آت کرنے کے لیے کچھ واقعات کیٹی اور پاچستان میں ریپورٹ ہوئے ہیں وہ الیکشن کے پروسس کو افیکٹ کر رہی ہیں اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے نگران افیمت درمیڈ آف پاکستان کو اور الیکشنی فرنی آف پاکستان کو اور جو انتظامیاں ہیں چاروں ثبوت کے اندر خاص ہوتے کیٹی اور پاکستان کے اندر یہ آج بیسیٹلی سٹیٹمنٹ آئی اور لیکن ساتھا ترمیٹا نہیں کہا گی کہ الیکشن کا جو پروسس ہے اور جو جمہوری ایک پروسس چل رہا ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں تو اس صورتے حال میں جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کے جن میں بھی لائن آرنسی اسے چیلسن ایکسی اچھی نہیں جا رہی لیکن سل جی ریزول وائی ہم نے دیکھا کہ راکھ پوچھیں پرکتے بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی سلیکشن کے پروسس کو بسرپ کرے گا تو فانون کو جو ہے حرکت میں آئے گا اور ریاضی بھی جدارے اور فانون آفس کرنے والے ادارے اس کو کاؤنٹر کریں گے تو امید یہ ہی چیز آ رہی ہے ہم ایک طرف یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کی طرف سے اور چینٹی جیس کی طرف سے نیسواروں کی طرف سے فلیکشن کیمپین فاسی تیز ہوتی جا رہی ہے اور جتنے بڑے لیڈر ہیں تاپ ٹیئر کے لیڈر ہیں درمیان درجہ کے لیڈر ہیں اور کینڈیڈیٹس اپنی انتخابی مہممات چلا رہی ہیں اور اس فیئر کو بھی دور درکے کہ ریکس ہی ہیں کینڈیڈیٹس کو خاص طور پر کیٹی میں اس کے باوجود الیکشنی کمپین اب خاصی تیز ہو رہی ہے چونکہ آپ تو چند دن رہ گئے الیکشن کے اندر اور ہم سب پاٹیستانی الیکشن کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں یہ جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ الیکشن جو ہے وہ اب ٹائم پہ ہونا بھی ٹھائر گیا اور لوگ اب الیکشن بھی چاہتے ہیں اپنا ووٹ تاز کرنا چاہتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مخلف امیدواروں کی جو کیمپینز ہیں جو پبلک ریالیز ہیں اس میں کافی بڑی تعداد میں جو ہیں وہ ووٹرز اور ورکرز وہ پیش اس میں اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں ناظرین اب سات دن رہ گئے ہیں اور آج کی جو میٹنگ ہے اس کے بعد اب نگران حکومتوں کو بہت ذمہ داری لینی پڑے گی خاص طور پر لا انفورشمنٹ ایجنسیز پولیس پیرا ملٹری فورسز کے پی اور گلوچستان کو مزید اب پروٹیکٹ کریں مزید اپنی سیکیورٹی اور اس کی جو بھی ایس او پیز ہر ڈسٹرکٹ میں بن رہے ہیں ان کو اب ایمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے چونکہ چیف الیکشن کمیشنر کا آج میٹنگ میں یہ کہنا تھا کہ امن و امان خراب کرنے والوں سے نرمی نہیں برتی جائے گی اور آٹھ فرنوی کے انتخابات تو انہیں کہا ہے کہ وقت پر ہوں گے سیکیورٹی چیلنجز موجود ہیں تاہم وہ کہتے ہیں کہ ایک الیکشن کے لیے ہم پوری طرح تیار ہیں اور عام انتخابات کے پورا من انعقاد کے لیے ضروری انتظامی اور حفاظتی انتظامات کر لیے گئے ہیں اور انہیں یہ بھی کہا جی کہ شہریوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے محفوظ اور سازگر محول فراہم کیا جائے گا یہ دیکھیں آج انہیں یہ کافی سری باتیں بڑی کانفیڈنس میں یہ کہیں ہیں اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کو بلا خوف و خطر انتہابی مہم چلانے کا سازگر محول فراہم کیا جائے گا ووٹوں کی گنتی اور نتائج کے اعلان کے وقت قانون ہاتھ میں لینے والے اناثر سے خبردار رہا جائے تو اب یہ انہوں نے باتیں کی ہیں کہ جی کہ اب دہشت گردی ہو سوری دہشت گردی ہو یا سیکیورٹی چیلنجز اس کے باوجود اب الیکشن کا عمل ہی رکے گا اچھا آج انہوں نے ایک بڑی ایک ڈیفرنسی بات بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ جو امیدوار ازاد امیدوار ہیں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کانٹیسٹنگ دس ایلیکشن اگر وہ جیتے ہیں تو اور اگر وہ تین دن تک الیکشن ہونے کے تین دن تک کسی پارٹی کو جوائن نہیں کرتے تو وہ ازاد امیدوار کی بیٹھیں گے اور اگر وہ چاہیں تو اپنا پرائیم منسٹر یا اپنی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں یہ ایک بڑا ڈیفرنسی پوائنٹ جو انہوں نے بتایا ہے جو کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اگر پاکستان کی عوام یا عوام میں ایسے لوگ جو ان تین پارٹیوں کو یعنی پاکستان طریقے انصاف پاکستان مسلم لیکنون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا پرسند نہیں کرتے ہیں ان کی پاسٹ پرفارمنس کی وجہ سے ان کی گزشتہ پرفارمنس کی وجہ سے کہ تو پھر ایک چانس تو ہے ان کے پاس کہ اگر وہ بڑی تعداد میں ازاد امیدواروں کو جتوائیں اور ازاد امیدوار اپنا کینڈیڈیٹ لیں آئیں پرائیم منسٹر کا تو کیا ہی عجیب بات ہوگی پاکستان کی الیکشن کی ہسٹری میں اور سیاسی تاریخ میں کہ ایسے لوگ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس پاکستان کی فیٹ یا پاکستان کے لوگوں کا مستقبل اچھا کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو یعنی مسائل سے نکالنا چاہتے ہیں تو اور عوام ان پر ٹرسٹ بھی کرتی ہے تو وہ اپنی گورنمنٹ لے آئیں اور یہ جو پارٹیاں ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دیں تو یہ ایک ایک اچھی اپرچونٹی ہے ازاد امیدواروں کے لیے لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے پاکستان میں ازاد امیدوار جیتے ہیں تو پھر وہ کسی نہ کسی پارٹی کی طرف اپنا جھوکاؤ کر لیتے ہیں تو اب بھی آگے آنے والی جو سینیریو ہے جس میں میری کل بھی کچھ ذمہ داروں سے بات ہو رہی تھی اور ایسے لوگوں سے جو اندر کی صورتحال کو انالائز کر رہے ہیں اور کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مخلوط گورنمنٹ بننے کا ہی چانس ہے اس دفعہ بھی اور مخلوط گورنمنٹ میں ایک سے زیادہ ہی پارٹیاں ہوں گی دیفنیٹلی اور کسی پارٹی کو اکسریت ملتی نظر نہیں آ رہی اور یہ عوام کو بھی پتا ہے کہ ہر سال سوری ہر الیکشن میں کوئی تو تھرڈ مجورٹی والی بات تو دور کی ہے سادہ اکسریت جو ہے وہ بڑی مشکل سے ملتی ہے تو اس دفعہ تو صورتیال یہ ہے کہ شاید کوئی پارٹی بھی واضح اکسریت لینے میں بھی کامیاب نہ ہو تو لیکن اب گورنمنٹ تو بننی ہے الیکشن میں کسی نے کسی نے جیتنا ہے اور کچھ پارٹیوں نے مل کے بھی گورنمنٹ بنانی ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عوام اب اپنا ووڈ کی اس کو کاسٹ کرتے ہیں وہ کسی سیاسی پارٹی کو اوپر لانا چاہتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو اوپر لانا چاہتے ہیں اور ہم اب دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن لائن فورسمنٹ ایجنسیز کے تھرو کتنی سیکیورڈ انوائرمنٹ الیکشن کے لیے کریٹ کرتا ہے اور الیکشن والے دن خاص طور پر کتنی سیکیورٹی اور کتنی پیسفل سیچویشن جو ہے وہ ایگزسٹ کرے گی تو یہ اب آنے والا ٹائم ہی بتائے گا لیکن قوم اپنے آپ کو اپتیار رکھے الیکشن کے لیے اور ووٹ ڈالنے کے لیے اور جیسا کہ اب یہ کیمپین بھی چل رہی ہے کہ ووٹ ہر بندہ اپنا استعمال کرے وہ پاکستان میں بیٹھا ہے یا پاکستان سے باہر آئے اگر پاکستان نہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اگر پاکستان میں آئے ہیں تو اپنا ووٹ لازمی کاسٹ کریں تینکیو جی اللہ حافظ